ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یہ ایمان بچانے کے لیے اپنا اسلام بچانے کے لیے اپنا دین دھرم بچانے کے لیے کم سے کم فرض نماز کے لیے ٹائم رکار لو نماز چھوڑ کر کے اپنا ایمان ہم ثابت نہیں کر سکتے اپنا اسلام ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو اپنے حال پہ رحم کرو کیونکہ فرمایا گیا جب بے نمازی مرتا ہے تو پہلے اس کا ایمان چھینہ جاتا ہے اس کے بعد اس کی روح نکالی جاتی ہے یعنی بے نمازی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے ماز اللہ ڈر ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور جو کفر پر مرے میں اور آپ کیا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اگر کوئی کفر پر مرے نبی کا بیٹا بھی اگر کفر پر مرے تو بھی اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی نبی کی بیوی بھی اگر کفر پر مرے اس کو بھی جنت تصیب نہیں ہوگی آپ کو نہیں پتا لوت علیہ السلام کی بیوی اور نو علیہ السلام کا بیٹا یہ جہنمی لوگ ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ کفر پر مرے اب آپ مجھے بتائیں نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا ارے نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے تو نبی کا بیٹا تو بہت بڑی بات ہے نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا عصا ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا عظیم شرف میں کہتا ہوں آلِ نبی ہونا یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے یہ ہاتھوں کا معاملہ نہیں ہوتا خود بننے کا معاملہ نہیں ہوتا کوششوں کا معاملہ نہیں ہوتا کاوشوں کا معاملہ نہیں ہوتا اللہ اکبر لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب نو علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا تو اللہ نے فرمایا لئیسا من احلی ابھی آپ کی اولاد سے نہ رہا آپ کے اہل سے نہ رہا آپ کے خاندان سے نہ رہا اس کا نصب منقطع ہو گیا اس لئے آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لئے نماز کی پابندی کرو کیونکہ بے نمازی ہونے کی بنیاد پر سیدھا ایمان ہاتھ سے جانے کا اندشہ ہے ایمان نکل جانے کا اندشہ ہے اس لئے کبھی نماز نہیں چھوڑنا نماز کی پابندی لازم میت ہو تو بھی نماز ہو شادیاں ہو تو بھی نماز ہو کتنی بھی مصروفیت ہو تو بھی نماز ہو بازار جانا ہو تو بھی نماز ہو اور کتنی بھی مصروفیت کتنے بھی بیزی ہو جاؤ کم سے کم فرض نماز اب نہیں چھوٹنا چاہیے آج سے یہ اہت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم فرض نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے کتنی مصروفیت ہو جائے سفر ہو حدر ہو بلکہ نماز کب معاف ہے نماز کب معاف ہے تو فرمایا گیا اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہو توجہ آپ کی اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہو ڈوب رہا ہے وہ دریہ میں دریہ میں ڈوب رہا ہے اس کی نماز باقی ہے اور نماز کا آخری وقت آیا اور اس کے ہاتھ اوپر ہے اس کا سر ڈوب رہا ہے وہ ڈوبتے ڈوبتے نماز کی نیت کر لے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ڈر ہے کہ اس نماز کے بارے میں اللہ اس سے سوال فرمائے آپ گوھر کریں آپ اندازہ کریں نماز کس چیز کا نام ہے اسی لئے آخری دم تک نماز معاف نہیں کی گئی نماز کس کے لئے معاف ہے یا تو پاگل کو نماز معاف یا تو نابالک بچے کو نماز معاف یا تو ناپاک عورت کو نماز معاف یہ یہ اب جو لوگ نماز نہیں پڑتے کیا وہ اپنے آپ کو پاگل سمجھتے ہیں یا نابالک سمجھتے ہیں اور کسری چیز کہوں گا تو بڑی بیعد بھی ہوگی اس لئے جب آپ ہیں نہیں ان تینوں میں تو پھر آپ کو نماز پڑھنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے ان کی زکاة بھی قبول نہیں اور جو زکاة نہیں دیتے ان کی نماز بھی قبول نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کی ایک پہچانے سب سے بڑی کہ مسلمان نماز پڑتا ہے کافر نماز نہیں پڑتا اس لئے صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں مسلمان کو پہچانتے تھے صرف نماز کی وجہ جس کو نمازی دیکھتے تھے وہ مسلمان اور جس کو نمازی نہیں دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ مسلمان نماز پڑی ایمان بچانا ہو تو نماز البر لا یبلہ بہت لمبی نہ ہو جائے دوسری بات وَزَمْبْ لَا يُنسَحْ آقا علیہ السلام نے کہ گناہ کبھی پرانا نہیں ہوتی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی وَزَمْبْ لَا يُنسَحْ گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا گناہ گناہ ہے کسی بہت بڑے صوفی مفقیر نے کہا تھا کہ کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرنا مت کہ یہ چھوٹا ہے نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا مت اور گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا مت کیونکہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ مت کرنا کیونکہ ایک عورت نے بلی پالا بلی کو بان کر کے رکھا اور وہ بلی بھوکی بھوکی مر گئی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دی اور اب بھی وہ بلی جانم میں اس کو نوچ رہی ہے کیونکہ اس نے بلی کو بھوکا رکھا تھا گناہ یہ ہے چھوٹا سا گناہ بہت چھوٹا سا گناہ اب ایک بات تذکروں اس کے بعد آگے وڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں چلو چھوٹا ہی گناہ ہے سیدنا فاروق یعظم کا کول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو دھیان دینا بہت دھیان دینا امیر المومنین سیدنا فاروق یعظم کا کول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو بس اتنا یاد رکھو کہ تم ادھر گناہ کرتے ہو ادھر رسول اللہ کے دل کو تکلیف اور عذیت پہنچتی ہے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس گناہ کو میں کس مو سے چھوٹا کہوں جس گناہ کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے اور آقا کے قلب اتھر کو تکلیف پہنچتی ہے اس لئے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی مت کرنا اور آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں اللہ اکبر شوری مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا اللہ ماشاءاللہ حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں چور پیدا ہو بعض اپنے بستی میں چور رہنے لگے ہیں اور ایک بات آپ کو بتاؤں ایک دن وہ تھا ایک دن وہ تھا کہ مسلمانوں کی بستی میں اگر کوئی چیز چھوڑ کر کے چلا جاتا اور وہ برسوں کے بعد واپس آتا تو دیکھتا کہ وہ چیز وہیں پڑی رہتے کیونکہ ہمارے مذہب میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے وہاں پڑی پڑی ہوئی چیز مل گئی مجھے گمشدہ چیز مل گئی بھئی تم میں اٹھایا کیوں اس لیے کہ جو چیز پڑی ہے اس کو لکتا کہتے ہیں اور لکتے کے مسائل یہ ہے کہ جو چیز زمین پہ پڑی ہوئی ملے اس کو نہیں اٹھانا اب نہیں اٹھانے میں حکمت کیا ہے آپ کہیں گے یار میں نہیں اٹھاؤں گا کوئی تو اٹھائے گا وہ جانے اس کا کنم جانے آپ نے نہیں اٹھانا کیوں نہیں اٹھانا پڑی ہوئی چیز کیوں نہیں اٹھانا حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ جس کی چیز گر گئی اس کو پتا چلے گا کہ میری چیز گر گئی ہے تو وہ ڈھونٹے ڈھونٹے آئے گا تو تم تو اٹھا کر کے چلے گے اس کو کیا ملے گی چھوڑ دو وہی اٹھانے کی ایک ہی صورت ہے اگر خیانتدار لوگ وہاں موجود ہیں خائن لوگ موجود ہیں کہ کھا لیں گے گزب کر لیں گے تو آپ اس لیے اٹھائیں کہ چلے میں اس کو محفوظ رکھوں گا لیکن پیدا اب آپ کی ذمہ داری ہوگی بہت زنزینوں میں آپ جکڑ گئے اب اس چیز کو آپ پورے ملکوں میں اس کی تشہیر کریں کر سکتے ہیں بھئی یہ چیز مجھے ملی ہے جس کی وہ نشانی بتا کے لے جائیں اور اگر آپ اس کو مسجد میں دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مدرسے میں دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے کسی گریب پہ صدقہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے بس آپ کو اس تک پہنچانا ہے ورنہ قیامت کی دن آپ سے پوچھا جائے گا البتہ اب وہ چیز زائے ہونے کا اندشہ گی پڑی پڑی زائے ہو جائے گی تب یہ ہے آپ اس کو بیج دے بیج کر کے آپ آپ مسجد مدرسے میں دیں لیکن پھر وہ ڈھونٹے ڈھونٹے آپ کے پاس آ گیا کہ بھئی میری چیز سے مجھے دے آپ کہ میں نے مسجد میں دے دیا کہ نہیں میں تو تجھ سے لوں گا آپ پہ فرض ہے آپ اس کو تاوان بھریں گے کیوں اٹھایا تھا آپ نے یہ ہے پڑی ہوئی چیز کا مجھے خوبصورت بات یاد آئی اس لئے کہ زیادہ بات لمبی نہیں کرنا بہت دنوں سے آپ کے مولے میں نہیں آنا ہوا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہے وہ پرگرامات بھی عام طور پر نہیں ہو پارے شہر میں ہمارے کچھ احباب یہاں کے نوجوان ذلقرنین وغیرہ ان کی خواہش تھی ان کے گروپ کی کہ یہاں پر کچھ گفتگو ہو جائے ایک بات یاد ہے آج کل ہر چیز میں لوگ گربت لاتے ہیں مولانا سید صاحب گریبی چوری کرنے مجبور کر رہی ہے یہ کرنے پہ وہ کرنے مجبور میں کہتا ہوں شرم کرو گریبی چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے محنت کرنے پہ کیوں مجبور نہیں کرتی اگر گریبی ہے محنت کر چنا بیچ کچھ بھی بیچ اللہ کا وعدہ ہے وہ رضا کے تجھے رزق دے گا اور جو حلال لوزی کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا اللہ اس کو وہ عزت اطاق فرمائے گا کہ وہ اس کا گمان نہیں کر سکتا جب بڑے بڑے اولیاء چپل سی سکتے تو تو کونے یہ جھوٹ ہیں مکر ہیں فریب ہیں محنت کرو ہم سے پہلے بھی گریب گزریں ہم سے پہلے بھی گریب گزریں لیکن گریبوں کی غیرت کیا تھی آؤ مجھے خوبصورت سا واقعہ یاد آیا کیا گریبوں کی غیرت دلی کی جامہ مسجد میں روزانہ جو ہے وہ ٹورسٹ لوگ جو آتے ہیں سہر و تفریق کے لیے سیہ جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں سیہ لوگ انگلیش میں ان کو ٹورسٹ کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں دلی کی جامہ مسجد دیکھنے کے یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حکومت ہماری تھی تو ہم نے کوئی چیز نہ کرائے پر دی نہ بیچا ہم نے یہ سب نہیں کی بلکہ ہم نے ایسی بنایا کہ ہم تو مر کر زمین میں چلے گئے صدیاں بیٹھ گئی لیکن ہماری بنائیوی چیزوں کو لوگ آج تک دیکھنے آتے ہیں اور دیکھنے کے آتے ہیں ہندوستان کو دے کر جاتے ہیں ہم نے لوٹ کے کھایا اس لیے کہ لوٹے رہے ہم ہے ہی نہیں ہم تو دینے والوں کی امت ہے دینے والوں کی اولاد ہیں دینے والوں کے ماننے والے ہم نے کبھی نہیں لوٹا اور بنایا تو ایسے نہیں بنایا کہ بنایا چار روپے کی اور چندہ کیا پچاس روپے کا ایسے نہیں بنایا تو اپنے مال سے بنایا اور ایسی بنایا کہ آج تک لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر داتوں تلے انگلیاں دباتے ہیں کہ فنکاری کا یہ عالم ہے آج آج بھی حالانکہ آج تیکنالوجی بہت اروج پر ہے لیکن تاج مہل کو دیکھو جس دور میں بناتا ہے اتنا اروج پر تیکنالوجی کہ اس دور میں بھی لوگ تاج مہل جیسا بنا نہیں سکتے جو ہم نے ہاتھوں سے بنایا مشینے بھی ویسا نہیں بنا سکتے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے جس طرح دلہن کو بندیا سے سجایا جاتا ہے اس زمین ہندوستان کو ہم نے لال قلعہ کے گویا کہ سندھور بھر کر ہندوستان کی مانگ میں اس کو سجایا اور تاج کی بندیا لگائے اگر یہاں کی تہذیب میں سندھور ہے تو ہم نے لال قلعہ کا سندھور بھر آئے اس ملکوں کی مانگ میں اور دلہن بنانے کی کی رسم میں اگر بندیا ہے تو تاج کی بندیا لگائیے ہم نے اور اس کو تاج کی بندیا لگا کے سونے کی چڑیا بنائیے ہم نے کیوں نہ ہوتا اس لیے کہ دینے والوں کا مزاج ہی اور ہے بارحال میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا عنوان ہی وہ نہیں ہے تو دلی کی جامعہ مزید دیکھنے کے لیے لال قلعہ دیکھنے کے لیے تاج آگرہ میں دیکھنے کے لیے لوگ ابھی بھی آتے ہیں بل بلائیہ دیکھنے کے لیے ابھی بھی آتے ہیں ایک انگریز دلی کی جامعہ مزید دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ ایک بندہ جس کے پیر بھی کٹے ہوئے ہاتھ بھی کٹے ہوئے وہ بھیگ مانگ رہا ہے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر انگریز نے دیکھا تو اپنا پاکٹ نکالا ہے اور پاکٹ نکال کر کے اس ہاتھ کٹے ہوئے بھیکاری کو وہ مسلمان تھا اس کو بھیگ دیا اور جب بھیگ دیا تو بھیگ دے کر کے چلا گیا وہ اپنا پاکٹ جیب میں رکھنے کی بجائے وہ جیب میں رکھا اس نے لیکن ہاتھ کی حرکت کچھ الہیدہ سی ہو گئی اور اندازہ اس کا ناکام ہو گیا پھیل ہو گیا تو جیب میں پاکٹ جانے کی بجائے وہ زمین پہ گر وہ چلا گیا اس فقیر کی نظر جو بھیکاری تھا اس کی نظر اس پاکٹ پر پڑی تو اس نے آواز دی لیکن اس کی آواز نہیں جا سکتی تھی وہ چلا گیا تھا دور پیر بھی اس کے کٹے ہوئے تھے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے پھر اس نے بڑھ کر کے چکے قریب میں وہ پاکٹ پڑھا تھا اٹھا کر کے رکھ لیا اور روز آنا وہ پاکٹ لے کر آتا اور لوگوں کو دیکھتا کہ وہی تو نہیں وہی تو نہیں برسوں کے بعد پھر وہی انگریز آیا تو اس نے پہچان لیا اس فقیر نے آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میں نے ممبئی میں دیکھا ہے کہ جو عورتیں اور جو مرد مسجد کے دروازے پر چپل سمالنے کے لئے بیٹھتے ہیں اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ چپل آپ ان کے پاس اتار دیں آپ جا کے اسمیل ابھی مسجد عاشق شاہ گخاری مسجدیں وہاں تجربہ کر لیں آپ اتار دیں وہاں آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو آپ نے چپل اتاری تھی صرف چہرہ دیکھ کر وہ چپل آپ کے پاس رکھیں گے ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں خدا جانے کیسا ان کا دماغ ہے اتنے نمازی آتے ہیں اور ان کا حال یہ اکثر ایسا ہوا کہ میں جمعہ میں گیا آخری میں نکلا تو وہ چلی گئی چپل والی جو سمالتی تھی لیکن میری چپل کو اس نے وہاں رکھا کہ یہ اس کی چپل یہ ہوتا ہے آپ جا کے تجربہ کریں گے اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جس کو دولت دے اس کو دماغ بھی دے اور جس کو گربت دے اس سے دماغ بھی چھین لے ایسا نہیں ہوتا قدرت کی اتائیں قدرت کی اتائیں تو وہ دیکھتا رہتا روزانہ اور آج اس کو انگریز نظر آ گیا تو اس نے وہ پاکٹ اس کو دیا اور پاکٹ دے کر کے اس کو اس نے کہا کہ یہ آپ بھی کا پاکٹ ہے اس نے دیکھا تو اس کے ساری رقم جیسے کہ ویسے ہی تھی اس انگریز نے کہا کہ یہ پاکٹ میرا گیرہ تھا میں تو چلا گیا تھا برسو بعد آیا اور تم فقیر آدمی ہو تم تو بھیگ مانگتے ہو اگر تم یہ پاکٹ کی رقم لے کے خرچہ کر لیتے تو مجھے کیا پتا تھا کیا معلوم تھا ہائے رہے ہائے گریب تیرے عشق کو سلام اگر ایسی گربت ہو تو ایسی گربت امیری پر فوقیت رکھتی ہے اس لیے کہ گربت گربت جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے گربت دل کے خالی ہونے کا نام کچھ لوگ اٹھ کر کے اگر ادھر سے ادھر آ جائیں تو وہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے ذرا اچھا ہو جائے آپ ادھر آ جائیں جلدی سے آ جائیں ایک سکرن کے اندر تو اچھا ہو جائیں دروش شریف پڑھتے بھی آ جائیں آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بابو اے بابو آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ بھی کسی کو کچھ مت بولو دروش شریف پڑھو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن احنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگریز نے کہا یار تم فقیر ہو بھیگ مانگتے ہو لوگ ایک سکر ڈال کر کے جاتے تمہیں اتنی اتنی نوٹ مل گئی تھی وہ بھی انگلیستان کی نوٹیں مل گئی تھی اگر تم اس کو خرچہ کر ڈالتے تو کون پوچھ نہیں آتا وہ فقیر تھا لیکن دل کا امیر تھا وہ فقیر تھا مگر دل کا امیر تھا میں کبھی کسی عاشق رسول کو گریب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول بستا ہو اس سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے ہر دولت خریدی جا سکتی ہے عشق مصطفیٰ اس دولت کا نام ہے اس کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا اور گریب عشق رسول رکھنے والے کو گریب کہنے والے کو میں اس کی توہین سمجھتا ہوں اس لیے کہ واللہ ایک پڑھنے میں عشق مصطفیٰ رکھا جائے اور ایک پڑھنے میں پوری کائنات کی دولت رکھی جائے تو عشق مصطفیٰ بھاری ہوگا اس لیے کہ جنت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گی دولت کی وجہ سے نہیں ملے گی تو اس انگریز نے کہا کہ تم فقیر ہو فقیر تم یہ پیسے خرچے کر لیتے تھے تو تمہارا کون کیا کر لیتے تھے مجھے تو پتا بھی نہیں چلتا اس فقیر نے جواب دیا میں مسلمان ہوں اور تم عیسائی ہو جب تمہارا پاکٹ گیرا جب تمہارا پاکٹ گیرا تو گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے اللہ نے بھی دیکھا گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے نبی نے بھی دیکھا اور گرتے ہوئے پاکٹ کو تیرے نبی جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اس علیہ السلام نے بھی دیکھا اب گرتا ہوئے پاکٹ اللہ دیکھ رہا ہے میرے نبی دیکھ رہے ہیں تیرے نبی دیکھ رہے ہیں اب میں اس کو اٹھا کر خرچہ کر لیتا اب اگر میں اس کو اٹھا کر خرچہ کر لیتا چھوڑا لیتا کھا لیتا تو تیرے نبی چوتھے آسمان سے میرے نبی کو دیکھتے اور میری اس حرکت سے میرے نبی کا سر نیچہ ہو جاتا اس لیے کہ اولاد کی برائی سے باپ کا سر نیچے ہوتا ہے اور ہمارے نبی ہمیں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں ماں سے زیادہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے تیرے نبی کہتے کہ دیکھیں آپ کا امتی میرے امتی کے ساتھ کیسی چوری اور زیادتی کر رہا ہے واللہ میرے نبی کا سر نیچے ہو جاتا چند پیسوں کے وز میں میں اپنے نبی کا وہ آلہ سر جس پر ورفانہ لکر ذکرک کا تاز سجا ہو جس پر قیادت امامت سیادت کا تاز سجا ہو شفاعت کا تاز سجا ہو وہ سر اس چھوٹی سی رقم کے وز جھکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے نبی تیرے نبی سے کہے کہ دیکھ تیرے امتی کے پیسے گرے تو میرا امتی فقیر ہو کر بھی خرچہ نہیں کر رہا ہے چورا نہیں رہا ہے اور میرے نبی کا سر جو اچھا ہے فخر سے مزید اچھا ہو جائے ہم تو فاقوں میں زندگی گزار لیں گے لیکن اس آلہ سر کو نیچے کیسے ہونے دیں گے اب میں یہاں آپ سے کہتا ہوں سنیو جس نبی کے نام پہ مر مٹنے کی بات کرتے ہو کبھی سوچا جب ناشتے ہوں گے تو نبی کی سر اقدس کا جب نماز کے وقت میں گیم کھیل رہے ہوتے ہوں گے حضور علیہ السلام پہ کیا گزرتی ہوگی جب عورتوں کے ساتھ بدفیلی بدنظری مسلمانوں کے محلے کے اندر جب پاپ ہوتا ہوگا حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی